اسلام علیکم فرنڈ میرا چینل سبسکرائب کردیں وزیر آباد گجرہ مالا پاکستان کے رہائشی سید سیبتل حسن شاہ کو ڈبل شاہ کہا جاتا ہے اس نے رقم دگنی کرنے کا جھانسہ دے کر محض 18 مہینوں میں 7 عرب روپے کمائے شروع میں وہ صرف 15 دنوں میں رقم دگنی کر کے واپس کر دیا کتہ تا بعد میں یہ مدت بڑھتے بڑھتے 70 دنوں تک جا پہنچی سید سبتل حسن شاہ 3 مارچ 1964 کسیال کورٹ میں پیدا ہوا اس کا تعلق نیچلے درمیانے طبقے سے تھا بی ایس سی اور بی ایٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ 2005 تک گورنمنٹ ہائی سکول نظام آباد میں سائنس کا معلم رہا پھر وہ چھٹی لے کر دبائی گیا چھے ماہ تک دبائی رہا چھے ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا یہاں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا اس نے ہمسائیوں سے رقم مانگی اور یہ رقم پندرہ دن میں دگنی کر کے واپس کر دی ایک ہمسائی اس کا پہلا گاہک بنا یہ ہمسائی جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا ہمسائی نے رقم دی اور ٹھیک پندرہ دن بعد دگنی رقم واپس لے لی محلے کے دو لوگ اگلے گاہک بنے یہ بھی پندرہ دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے یہ دو گاہک اس کے پندرہ گاہک لے آئے اور پھر یہ پندرہ گاہک مہینے میں ڈیٹھ سو گاہک ہو گئے یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائن لگ گئی لوگ زیورات بیجتے گاڑی دکان مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا لیکن پھر یہ وزیر آباد سیال کوٹ اور گجرہ مالا تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے معمولی سکول ماسٹر عرب پتی ہو گیا یہ کاروبار قریباً اٹھارہ ماہ جاری رہا اس شخص نے ان اٹھارہ مہینوں میں تنتالیس ہزار لوگوں سے سات عرب روپے جمع کر لیے جب کاروبار بہت پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا یہ رشتہ دار سمبریال، سیال کوٹ، گجرہات اور گجرہ والا سے رقم جمع کرتے پانچ فیصد اپنے پاس رکھتے اور باقی رقم اسے دے دیتے وہ شروع میں پندرہ دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا یہ مدد بعد ایک مہینہ ہوگی پھر دو مہینے اور آخر میں ستر دن ہو گئی یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گیا وہ خفیہ داروں کی نظر میں آ گیا تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا وہ شخص پانزی سکیم چلا رہا ہے پانزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لٹاتا رہتا ہے شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں اس دوران اخبار دی ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی گجران والا ڈوین میں کوران برپا ہو گیا اور یہ شخص اپرل دو ہزار ساتھ میں گرفتار ہو گیا یہ دو ہزار ساتھ میں نیب کی شکنجے میں آیا نیب نے اس کی جائدہ زمینے اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے یہ رقم تین عرب روپے بنی اور اس نے یہ تین عرب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے کر دیے ڈبل شاہ کا کیس چلا اسے یکم جولائی دو ہزار بارہ کو چودہ سال قید کی سزا ہوئی جیل کا دن بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے چنانچہ ڈبل شاہ نے چودہ سال عملاً سات سال تھے عدالت پولیس حراست حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھ جاتی ہے ڈبل شاہ تیرہ اپرل دو ہزار سات کو گرفتار ہوا تھا وہ عدالت کے فیصلے تک پانچ سال قید کاٹ چکا تھا لہٰذا یہ پانچ سال بھی اس کی مجبوری سزا سے نفی ہو گیا پیچھے رہ گئے دو سال ڈبل شاہ نے محسوس کیا چار عرب روپے کے عوض دو سال قید مہنگا سودا نہیں چنانچہ اس نے پلی بارگین کی بجائے سزا قبول کر لی جیل میں اچھے چال چلن عید شب برات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی وہ عدالتی فیصلے کے محس تئیس ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا ڈبل شاہ پندرہ مئی دو ہزار چودہ کو کوٹ لکپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا یہ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے آئے وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا پاکستانی طریق کے سب سے بڑے فراڈیے کو ہار پہنائے گئے اس پر پھولوں کی منوپتیاں برسائی گئیں اور اسے مسجدوں کے لاوٹ سپیکرز کے ذریعے مبارک بات پیش کی گئی وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا وہ سکول ٹیچر تھا اور معاشرے کا تیسرے درجے کا شہری تھا اس نے فراڈ کیا اور اٹھارہ ماہ میں سات عرب روپے کا مالک بن گیا نیب نے اسے گرفتار کر لیا وہ گرفتار ہو گیا نیب ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے چار عرب روپے نہیں نکلوا سکا سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا اس نے جیل کے دن بھی جیل کے ہسپتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے جیل میں تمام سہولتیں حاصل تھیں چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو مکمل طور پر کلیر تھا اس نے اب کسی کو کچھ ادا کرنا تھا نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی یہ چار عرب روپے اب اس کے تھے یہ اس رقم قابلہ شرکت غیر مالک تھا وہ وزیر آباد سے لہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا سید سبت الحسن عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے سولہ ماہ بعد اکتوبر دو ہزار پندرہ گلہور میں ہارٹ اٹیک ہوا اسے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کا ڈیالوجی لے جایا گیا اس کی طبیعت تھوڑی بحال ہوئی یہ گھر آیا لیکن پھر یہ شخص تیس اکتوبر دو ہزار پندرہ کو انتقال کر گیا فرینڈز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو تیس اکتوبر دو ہزار پندرہ تیس اکتوبر دو ہزار پندرہ